احسیب الناس وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ انسان کی زندگی کے سارے دن ایک جیسے نہیں رہتے یہ بدلتے رہتے ہیں کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی انسان تکلیف اور غم میں بھی مبتلا ہوتا ہے خود اللہ وحدہو الاشریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ دن جو ہیں یہ لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں اور ان دنوں کو ہم بدلتے ہیں ہمیشہ اگر زندگی ایک ہی جیسی رہے یا زندگی کے اندر کوئی تبدیلی اونچ نیچ وہ نہ آئے تو وہ زندگی نہ کچھ سیکھنے دے گی نہ سمجھنے دے گی نہ کسی کا احساس کرنے دے گی اگر ایک شخص ہمیشہ ہی صحت میں رہے اسے کوئی بیماری چھوئے ہی نہ بیماری کوئی پاس ہی نہ آئے تو اس کو کسی بھی بیمار کی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا کیونکہ اس نے کبھی بیماری دیکھی نہیں ہوگا اس لئے اللہ رب العزت دن بدلتے ہیں حالات کبھی اچھے تو کبھی برے کبھی انسان مالی طور پہ مضبوط اور مستحکم اور کبھی مالی طور پہ کمزور اس قدر کمزور کہ محتاج ہو جاتا ہے لوگوں کا کبھی انسان کے اوپر دن صحت کے ہیں اور کبھی بیماری کے ہیں یہ مومن بندہ ہمیشہ ہر ایک وقت میں وقت مشکل ہو یا آسان وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مومن بندہ ہی ہے جس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دونوں حالتوں میں اللہ سے خیر پاتا ہے ان اصابت ہو زرراعہ سبرا فکانا خیر اللہ تکلیف پہنچی بیماری پہنچی نقصان پہنچا کاروبار میں مندی آئی سبر کرتا ہے تو یہ سبر اس کے لئے بہتر ہے وَإِنَا صَابَتُهُ سَرْرَاءَ شَكَرَاءَ اور اگر خوشحالی فراوانی صحت مالی فائدہ یہ سارا کچھ اسے پہنچتا ہے تو اس سب پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فکانا خیر اللہ تو یہ اس کے لئے بہتر ہوتا ہے یہ بھلائی ہے مسئیبت میں بھی تکلیف میں بھی اور خوشحالی امن اور صحت میں بھی دونوں طرح ہی دونوں حالتوں میں اللہ سے خیر پاتا ہے اور جو بندہ مومن ہے وہ ہر اچھے اور برے وقت کو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے ایمان کا ایک جزہ ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان رکھیں وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ تقدیر اس میں اگر ہمارا اچھا ہے یا برا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے ہمارا اچھا یا ہمارا برا دنوں کا بدلنا پھرنا صحت بیماری تکلیف ہزن ملال یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے اسی ایمان کی وجہ سے مومن ہر ایک حالت میں اللہ کی طرف سے خیر کا مستحق ہے اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر یہ تو بتائیے کہ سب سے زیادہ آزمائش آتی کس پر ہے کس پر آزمائش آتی ہے سب سے زیادہ کنے آزمائیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جنہیں آزمائیا جاتا ہے وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں الانبیاء اللہ کے نبیوں کو آزمائیا جاتا ہے سم الامسل فالامسل پھر نبیوں کے بعد جو نیک لوگ پھر ان کے بعد جو نیک لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کو اس کے ایمان کے حساب سے آزماتا ہے جس قدر ایمان مضبوط اس قدر آزمائش زیادہ اتنی آزمائش لمبی اتنی آزمائش امتحان سخت اور کڑا ایمان کی مضبوطی یہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں اسی بندے پہ آتی ہیں جو بندہ ایمان کی مضبوطی کو جانے نہیں لیتا ٹوٹنے نہیں دیتا جیسے اس کا ایمان اور یقین ہے یقین کامل اور اللہ پر بھروسہ اور توقل وہ اسے نہیں ٹوٹنے دیتا چاہے تکلیف کتنی ہی سخت اور کتنی ہی لمبی کیوں نہ اب اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اللہ نے قرآن مجید میں کئی دفعہ ذکر کیا جس نبی کی بیماری کا تذکرہ کیا وہ ایوب علیہ السلام لمبی بیماری حتی حدیث پاک میں ہے اتنی لمبی بیماری کہ سارے گھر والے اسے چھوڑ کے چلے گئے اتنی لمبی بیماری ایک تو وہ ہے جس پہ بیماری ہے اس قدر لمبی بیماری اور سخت بیماری کہ گھر والے ہی چھوڑ کے چلے گئے کوئی بھی نہیں رہا سوائے ایک بیوی کے سارے کے سارے چلے گئے اللہ وحدہ لا شریق فرماتے ہیں ان حالات میں ایوب علیہ السلام نے سبر کیا اور اللہ وحدہ لا شریق سے دعا کی اگر بیماری کا آنا یا تکلیف کا آنا ہمارے لوگوں میں اکثر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جو شخص سخت بیمار ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹ گئی بازو ٹوٹ گیا یا کوئی اور اس کا جسمانی نقصان ہو گیا مالی نقصان ہو گیا ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس کے ساتھ اس کے گناہ کی وجہ سے ہوا ہے اس کی کوئی غلطی ہوگی جو اللہ کو نا پسند آئی ہوگی اور اللہ رب العزت نے اسے سزا دی ہے اگر یہی میار ہوتا کہ جو تکلیف پہنچتی ہے وہ کسی نہ کسی انسان کی غلطی اور گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو تو کوئی تکلیف نہ دیتا پھر نہ نبیوں پہ بیماری آتی نہ نبیوں کو ان کے علاقوں سے نکالا جاتا نہ نبیوں کو پتھر مارے جاتے اور لہو لہان کیا جاتا اور نہ ہی نبیوں کو جنگوں میں کبھی زخم آتے اور ان کے دانٹ ٹوٹتے نہ ہی انبیاء کو قتل کیا جاتا شہید کیا جاتا پھر تو انبیاء کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا انبیاء تو معصوم ہے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آنا فرماتی ہے کہ میں پہلے یہ سوچا کرتی تھی کہ شاید جب موت والی جو بیماری ہوتی ہے جو سختی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کوئی بندہ اگر تڑپتا ہے یا احساس جو ہے اسے زبان پہ لاتا ہے جو وہ محسوس کر رہا ہے تکلیف اسے زبان پہ لاتا ہے تو شاید یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے موت کے وقت جو تکلیف ہے یہ شاید گناہگار کو زیادہ ہوتی ہے کہتی ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کو دیکھا بیماری کیا تھی بخار اس قدر شدید کہ ماتھے پہ کپڑا رکھا ہوا اور ہاتھ جب کپڑے کے اوپر رکھا تو تپش کپڑے سے باہر محسوس ہو رہی اس قدر تیز بخار اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے سنا انہ للموت سکرات موت کی سختیاں تو ہوتی ہیں موت کی بے ہوشیاں ہوتی ہیں موت کی تکلیف ہوتی ہیں کہتی ہیں پہلے میری سوچ یہ تھی کہ شاید ایسا گناہگاروں کے ساتھ کیا جاتا ہے لیکن جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ کی تکلیف کو دیکھا تو پھر میری یہ سوچ زائل ہو گئی کہ ضروری نہیں کہ گناہ کی وجہ سے غلطی کی وجہ سے قصور کی وجہ سے کسی پر بیماری آئے یا تکلیف آئے بلکہ جس کے گناہ نہ ہوں اس کے اوپر بھی بیماری آ سکتی ہے اس کے اوپر بھی تکلیف آ سکتی ہے لیکن مومن کے لئے بیماری اور تکلیف وہ باعث عجر بھی ہے باعث رحمت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے سورہ زلزال نازل فرمائی سورہ زلزال کی آخری آیتیں فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَهُ جیسے رسول اللہ صلی اللہ نے عزی عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اگر کسی نے بھلائی کی ہوگی اسے دیکھے گا اس کے سامنے آئے گی اور زرہ برابر ایک زرہ برابر ریت کے زرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی منظر قیامت کے دن کہ اللہ رب العزت اسے دکھائیں گے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو پھر معاملہ بڑا سخت ہے کہ اگر ایک ایک زرے کا حساب ہوگا ریت کے زرے کے برابر غلطی کا گناہ کا قصور کا اللہ کی نافرمانی کا اگر حساب ہوگا یہ تو بڑا مشکل ہے پھر بچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جو بندہ مومن ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے کیا ہے اس کا معاملہ کہ اسے دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی غم آتا ہے کوئی پریشانی لاہے کوتی ہے تو اللہ وحدہ الاشریک اس کے وہ جو جن ذروں کا تذکرہ ہے ذرے جیسے گناہوں کا یا اس سے کچھ بڑے جو صغیرہ ہیں وہ اللہ وحدہ الاشریک تکلیف سے پریشانی سے بیماری سے غم سے اللہ وحدہ الاشریک اس کی غلطیوں کو دور کرتے رہتے شدت پہنچے وہ اپنے اہل یا اپنے مال کے معاملے میں آزمایا جائے آزمایش اس پہ پہنچے حدیث کے آخری الفاظ ہیں حد تشعو کا یہاں تک کہ ایک کانٹہ بھی اگر اسے چوبے تو اللہ وحدہ الاشریک اس کانٹہ چوبنے کے بدلے میں بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے تکلیف ہمیشہ برا کرنے کے لئے نہیں آتی کبھی کبھی یہ چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں لغزشیں ہیں زبان کی ہاتھ کی نظر کی سوچ کی اللہ وحدہ الاشریک انہیں معاف کرنے کے لئے بندے کو کسی نہ کسی تکلیف میں ابتلاہ کرتا ہے بیمار شخص کے پاس اگر کوئی بندہ کی عادت کے لئے حق ہے ایک مسلمان کا بیمار ہو تو اس کی عادت کی جائے تمارداری کی جائے اس سے پوچھا جائے اور جب اس کے پاس جائے جائے تو کیا پڑھا جائے لا بأس تہور انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیماری آگئی جسمانی طور پر کمزور ہو گیا لا بأس چھڑیں گے گناہ معاف ہوں گے گناہ گریں گے بیماری اس لئے لا بأس بوری نہیں ہے بیماری کو گالی نہیں دینی چاہیے بیماری کو گالی نہیں دینی چاہیے موسم کو گالی نہیں دینی چاہیے ہوا کو گالی نہیں دینی چاہیے بارش کو گالی نہیں دینی چاہیے دھوپ کو گالی نہیں دینی چاہیے کیوں کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں بیماری پریشانی آگئی ہے تو کیا ہوا بیمار بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں میں ہی کیوں بیمار ہوں میں ہی کیوں بیمار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب کسی سے بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے عزماتا ہے کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اب آزمائش کوئی نہیں تکلیف کوئی نہیں ایمان لانے والوں نے کیا سمجھا ہے نمازیوں نے کیا سمجھا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں تکلیف کوئی نہیں روزہ رکھتے ہیں اب تکلیف مسئیبت کوئی نہیں آئے گی کوئی بیماری نہیں آئے گی زکاة دیتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں حج و عمرہ کرتے ہیں کیا سمجھ لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عزمائش آتی ہے یہ اللہ سے محبت کا اشارہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ بندے سے محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ میری امت میں سے جو بندہ میرے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے عزماتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہے اللہ اسے عزماتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتا ہے تکلیف ہمیشہ بری نہیں ہوتی بری نہیں ہوتی نہ ہی برے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کا برا کرے گی نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ شر کا ارادہ نہیں فرمایا اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہے اگر کسی بندے پہ کسی مومن بندے پہ زیادہ عزمائش آئے زیادہ بیماری آئے نیک نیک لوگ اگر بیمار ہو جائیں تکلیف میں آ جائیں تو کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ کے دشمن ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں مالی پریشانی نہیں کوئی جسمانی پریشانی نہیں وہ بچپن سے ایسے ڈاکٹروں کی زیرے نگرانی رہتے ہیں کہ انہیں بیماری کم ہی کم لگتی ہے یہ نہ سوچا کریں آپ کے اوپر جو عزمائش ہے یا بیماری ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کرنا ہے صرف گناہوں کوئی نہیں معاف کرنا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیمار بندے کے اوپر اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے کہ اگر وہ بندہ صحت کے دنوں میں کوئی عمل کرتا ہے صحت مند ہے تحجد پڑتا ہے صحت مند ہے جماعت سے نماز مش نہیں ہونے دیتا صحت مند ہے نوافل و اشراق کا احتمام کرتا ہے اب بیمار ہو گیا چار پائی پہ پڑ گیا اب چار پائی پہ پڑ گیا ہے تحجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا ساری نمازوں میں جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پتا کیا کہتے ہیں یہ جیسے صحت کے دنوں میں عمل کرتا تھا نا بیماری کے دنوں میں ویسے ہی عمل لکھتے رو نماز اکیلا پڑھ رہا ہے جماعت کے ساتھ لکھو کیوں اگر صحت مند ہوتا تو جماعت میں اس نہ کرتا صحت کے دنوں میں پڑھتا ہے بیمار ہو گیا ہے اب عبادت وہ نہیں رہی قیام کر نہیں سکتا بیٹھ کے پڑھتا ہے نماز لیٹ کے پڑھتا ہے نماز بیمار ہو گیا فرض روزہ نہیں رکھ سکتا رکھتے سارا دن کھاتا پیتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرشتوں کو یہ نہیں لکھنا کہ اس نے روزہ نہیں رکھا اگر صحت مند ہوتا تو روزہ چھوڑتا روزہ نہ چھوڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار بندہ اس کے تو گناہ جھڑی رہے ہیں نا جو بندہ اس کی عادت کے لیے جاتا ہے تمارداری کے لیے مزاج پرسی کے لیے جو جاتا ہے اللہ وحدہ اللہ شریف اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان بندوں کے لیے بھی دعا کرو رحمت اور استغفار کی فرشتے پھر دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرما اللہ ان کے گناہ معاف کر دے کیوں کیونکہ یہ ایک بیمار مومن بندے کی عادت کے لیے جا رہے ہیں تمارداری کے لیے جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کسی نہ کسی بندے کا ایک مقام جو ہے وہ پہلے سے مقرر کر چکے ہیں کہ میں نے اس بندے کو اس مقام پہ پہنچانا ہے لیکن بندے کے عمل ویسے نہیں ہوتے عمل نہیں اتنے کر سکتا کہ وہ اس مقام تک پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس بندے پہ اضمائشیں ڈالتے ہیں اضمائش ڈالی اضمائش کی وجہ سے اسے پریشانی لاہے کوئی اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں تکلیف پہنچی تکلیف کی وجہ سے اللہ کے آگے گڑ گڑایا اس گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ درجہ بلند کر دیتے ہیں اضمائشیں ڈالتے جاتے ہیں ڈالتے جاتے ہیں ڈالتے جاتے ہیں حتیٰ کہ بندے کو اللہ اس عظیم مقام تک پہنچا دیتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اس کے مقدر میں کیا ہوا ہے اگر تکلیف اور اضمائش بری ہو اگر عذاب ہو پریشان بندہ ایسی ہوتا ہے بیماری ویسے ہی برداشت آج کل ختم ہو گئی ہے کچھ انسان کی فطرت میں ہے کہ برداشت اس میں ہے ہی تھوڑی اِنَّرِ انسانَ خُلِقَ حَلُوَا اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوَا تھوڑ دِلَا ہے بے سبرا ہے تکلیف پہنچتی ہے وَوِلَّا مَچَاتا ہے شور کرتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے تھوڑ دِلَا بے سبرا اور کچھ حالات کی وجہ سے حالات کے جبر کی وجہ سے برداشت جو ہے وہ جاتی رہی تکلیف پہنچی اب جس قدر اس پہ پریشانی ہے اسی قدر اس کے لئے عجر بڑھا ہے جس قدر پریشانی اسی قدر اس کے لئے عجر بڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی کو دیکھیں کیا ان پہ تکلیفیں نہیں آئیں تکلیف بھی آئیں مصیبت بھی آئیں قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ رب نے فرماتے ہیں ہم تمہیں عزمائیں گے سورہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تمہیں تمہارے مالوں کے بارے میں بھی عزمائے جائے گا جانوں کے بارے میں بھی عزمائے جائے گا کبھی مال کم کبھی جان کم کبھی مال گیا کبھی اپنے میں سے ایک بندہ گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ سورہ بکرہ میں اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں عزمائیں گے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ وہ چیز خوف ہو سکتی ہے وَالْجُوعِ وہ چیز بھوک ہو سکتی ہے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وہ چیز مالوں میں کمی ہو سکتی ہے وَالْأَنفُسْ وَجَانُوں میں کمی ہو سکتی ہے وَالْسَمْرَاتِ پھلوں میں کمی ہو سکتی عزمائیں گے اللہ فرماتے ہیں عزمائیں گے تمہیں عزمائی جائے گا وَالَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا اَزًا قَسِيرًا صرف یہی نہیں کہ مال کم ہوں گے جاننے کم ہوں گی بلکہ کافروں کی طرف سے تکلیف دے باتیں بھی سننے کو ملیں گی تکلیف دیں گی وَالَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ یہودیوں کی طرف سے عیسائیوں کی طرف سے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا مشرقوں کی طرف سے ازن کثیرہ تکلیف دے باتیں بہت زیادہ کرنا کیا ہے سورہ بکرہ میں اللہ فرماتے ہیں بچھرِ صابرین سبر کرنا ہے اور سبر کرنے والوں کے لئے خوشخبری ہے خوشخبری ہے آپ نے دینی ہے سورہ آلہ عمران میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ حوصلے والا پتہ کون ہے جو سبر کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے یہ حوصلے کا کام ہے وَاسْبِرْ عَلَى مَا سَابَك جنابِ لُقْمَان نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہا تھا جو تجھے تکلیف پہنچتی ہے اس پہ سبر کرنا ہے اِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ یہ ہے حوصلے کا کام حوصلہ یہ ہے کہ بندہ سبر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر کے منافی جو چیزیں ہیں ان سے تو منع کر دیا جو اپنے کسی رشتدار کی عزیز کی اولاد کی والدین کی فوتگی پہ اپنے چہرے پہ یا اپنے جسم پہ تھپڑ مارے یا اپنے کپڑے پھاڑے لَيْسَ مِنَّا مَنْ ذَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَ بِدَعَ وَلْجَاهِلِيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو پیٹے یا کپڑے پھاڑ لے اور باتیں ایسے کرے جیسے جاہلیت میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بے سبری جب تکلیف اللہ کی طرف سے اللہ نے بھیجی ہے مصیبت اللہ کی طرف سے آزمائش اللہ کی طرف سے تو پھر سبر کرنا ہے اور سبر کرنے کا طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا ثابت کر دیا رسول اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے ابراہیم دودھ پیتا بچہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں میں ہے تڑپ رہا ہے جان نکل رہی ہے جان نکل گئی رسول اللہ علیہ وسلم نے پتا ہے کیا فرمایا اِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا عِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ اے عبراہیم یہ جو تیری جدائی ہے نا ہم سے ہم غمگین بڑے ہیں اس سے غم ہے تبقِ الْعَيْنِ آنکھ رو رہی ہے وَتَحْزُنُ الْقَلْبُ دِل میں غم ہے وَلَا نَقُولُ مَا يَسْخُتُ الرَّبَّ لیکن وہ زبان سے لفظ یا جملہ نہیں نکال لیں گے جو اللہ کو نراز کر جائے کیفیت دیکھیں کیا ہے ہاتھوں میں جان نکل رہی ہے بیٹے کی آنکھ بہے آنکھ کا بہن اللہ کی رحمت ہے دل میں غم فطری چیز ہے کوئی بات نہیں آنسوں آئیں یا دل میں غم ہو لیکن زبان سے لَا نَقُولُ مَا يَسْخُتُ الرَّبَّ کوئی ایسی بات جو اللہ کو نراز کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اس کے پاس خیر والی باتیں کرو بری باتیں نہ کرو اپنے اپنے لئے بددعائیں نہ کرو کیونکہ جو جو تم کہتے رہو گے فرشتے اس پہ آمین کہتے رہیں جو تم نے کہنا ہے فرشتوں نے اس پہ آمین کہنی ہے ہمارا بچہ کچھ نہیں ہمارے لئے راہ کچھ نہیں ہمارا سارا کچھ لٹ گیا ہم برباد ہو گئے یہ جاہلیت کی باتیں ہیں جاہل لوگ ایسے کیا کرتے تھے اسلام نے جب آ کے شعور دیا تو پھر کون سا لفظ آیا اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَا وَلَهُ مَا آتَا یہ دیا بھی اللہ نے تھا یہ لیا بھی اللہ نے اب جو اس نے دیا ہے جو اس نے دنیا میں بھیجا ہے ظاہر ہے اس کا ایک وقت تو مقرر ہے اس نے جانا ہے کوئی بچمن میں کوئی نوجوانی میں تو کوئی جوانی میں کوئی دھیڑ عمری میں تو کوئی بڑھاپے میں جانا تو ہے وقت مقرر ہے فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَصِبْ یہ نصیحت کسے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کی پیغام بھیجا انہوں نے کہ میرے بابا کو جا کے پیغام دیجئے کہ آپ کا نوازہ میرا بیٹا وہ فوت ہو گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام لانے والے کو کہا جاؤ جا کے کہہ دو جو دیا وہ بھی اللہ نے دیا جو لیا وہ بھی اللہ نے دیا ہر ایک کا وقت مقرر ہے فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَصِبْ میری بیٹی کو جا کے کہا کہ تُو نے صبر کرنا ہے ضرور تُو نے صبر کرنا ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنی عمل سے بھی اور اپنی اولاد کی وفات پہ اولاد کی اولاد کی وفات پہ وفات پہ اپنی اولاد کو بھی عمل سے بھی ثابت کر دیا نصیت کر کے بھی ثابت کر دیا کہ یہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہمارا راہ کچھ نہیں ہے ہمارا بچا کچھ نہیں ہے ہم لٹ گئے ہم برباد ہو گئے کپڑے پھارنا چہروں کو پیٹنا جاہلیت والی باتیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی باتوں کو آ کے ختم کر دیا جاہلیت کی باتوں کو مٹا دیا آ کے اور ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو عزمتا ہے عزمائے بیماری کے ساتھ یا عزمائے مال میں کمی کے ساتھ یا عزمائے جان میں کمی کے ساتھ ان کا کیا کہنا ہے الَّذِينَ اِزَا عَصَابَتُمْ مُسِیبَةُ کچھ بھی تکلیف مہن جائے قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کے ہم اللہ کے لئے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے یہاں تو رہنا نہیں یہاں تو رہنا نہیں ہے ایک بندے کی بات مجھے بڑی پسند آئی وہ اپنے ایک عزیز کی فوت کی پہ بیٹھا لوگ اس کے ساتھ افسوس کر رہے تو وہ اس نے بات کی اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہم روئیں پیٹیں جزا فضا کریں یا کپڑے تو تب پھاڑیں نا اگر وہ ہمیشہ کے لئے ہم سے چلا گیا ہو ہمیں امید ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ایک دن اس سے جا ملنا ہے اور اس سے اچھی حالت میں ملنا ہے جیسے ہم دنیا میں ملے تھے اس سے اچھی حالت میں جا کے ملیں قبرستان سے گزرو کیا دعا ہے کیا دعا ہے ساری دنیا وہاں ہے گزر رہے آپ سلام کرنا اسلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین قبر والو مومن اور مسلمانوں میں سے تمہارے اوپر سلام ہو اِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَا حِقُونَ اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ آکے ملنے والے ہیں نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةُ تمہارے لئے اپنے لئے اللہ سے آفیت طلب کرتے ہیں اسلام علیکم یا اہل القبور فوت ہوئے میں قبروں کے پاس سے بندہ گزر رہا ہے قبر والو تم پہ سلامتی ہو اللہ تم پہ اپنی رحمت کی سلامتی کی برکہ برسائے تم چلے گے وَنَحْنُ بِالْأَصَرَ ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں انتم صلفنا بس یہ ہے تم ہم سے پہلے پہنچ گئے تم پہنچ گئے وَنَحْنُ بِالْأَصَرَ ہم پیچھے پیچھے آ رہے ہیں یہ ہے مومن کا طریقہ وطیرہ الفاظ عملی طور پہ بھی اور دوسروں کو نصیت کرنے کے لئے بھی کہ اگر کوئی عزمائش آئے کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی جان چلی جائے یا مال طلف ہو جائے تو اس پہ سبر کرنا ہے کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی جو زبان اللہ کو نراض ایک تو نقصان ہوا پڑا ہے اوپر سے بڑا نقصان یہ کرلو کہ اللہ کو نراض کرلو اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا لَيَا